اللہ الرحمن الرحیم آج ہمیں ایک بڑا ہی ایک سوشل موضوع ہے ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشنشپ کے حوالے سے مجھے اکثر یاد ہے کہ جب میں سٹوڈنٹ لائف میں اپنی سپیشلی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کر رہا تھا یعنی کارڈیالجس بننے کی ٹریننگ کر رہا تھا تو اکثر اوقات ہمارے دوست یا رشتہ دار میں سے کسی بھی کوئی دل کا مسئلہ ہوتا تھا تو وہ جب اپنے مختلف ڈاکٹروں کو دکھاتے ٹیسٹ کراتے اور ساری چیزوں کے بعد وہ ضرور ریکویسٹ کرتے تھے کہ ایک بار آ کے ہمیں دیکھ لیں اچھا جب میں جاتا تو وہ اکثر اوقات ان تمام چیزوں کے بارے میں سوالات کرتے کہ یہ جو میرے ٹیسٹ میں آیا ہے یہ کیا ہے میری انجیوگرافی میں کیا ہے یا ایکو میں کیا ہے میرا مسئلہ کیا ہے تو مجھے کبھی کبھات کھوڑی بہت حیرت ہوتی میں ان سے پوچھتا کہ بھئی آپ اپنے ڈاکٹر سے یہ باتیں کیوں نہیں پوچھتے جن کو آپ دکھاتے ہیں تو آپ بڑے حیران ہوں گے یہ بات سنکے نہیں ان سے ہم زیادہ بات اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو چاہیں اب آج جب میں خود ایس ایک کنسلٹنٹ مریضوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان مریضوں کی وہ بات یاد آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کہیں ڈاکٹر ناراض نہ ہو جائے تو میرا خیال ہے ایک ڈاکٹر کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے مریض کے ساتھ ایک ایسا انوائرمنٹ بیلڈ کر دے کہ مریض اور ڈاکٹر کے درمیان جو ایک نا آشنائی کی دیوار یا ایک جھجک کی دیوار موجود ہوتی وہ ختم ہو جائے اور مریض اپنے متعلق ہر سوال کھل کر ڈاکٹر سے کرے اور اس کے یہ اضافی سوال کسی صورت ہمیں غصے میں لانے کا باعث نہیں بننے چاہیے اور یہ مریض کا حق ہے کہ جب تک کہ اس کے وہ تمام سوالات جو اس کے ذہن میں ہیں اپنے مرض کے متعلق یا اپنی کیفیات کے متعلق یا اپنی کسی ٹیسٹ کے متعلق جب تک ان کی مکمل تسلی نہ ہو جائے وہ آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہے آپ سے بات کر سکتا ہے اب یہ ڈاکٹر کا فن اور آرٹ ہے کہ وہ کس طرح مختصر الفاظ میں اس کے ذہن میں وہ بات پہنچا دے کہ اس کو تسلی ہو جائے کہ ہاں وہی میرا مسئلہ کیا ہے اور یہ بڑا ضروری ہے اور یہ دوسری طرف سے مریضوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اپنی وہ باتیں اور اس کے لیے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فوکس ہو کر جائیں ذہن میں اچھا ہو آپ کے ساتھ کوئی ایسا اٹینڈنٹ موجود ہو جو مرض کو سمجھتا ہو تاکہ ڈاکٹر سے بات چیت کرنا آسان ہو اور ان باتوں کی طرف توجہ دلانا اور خاص طور پر دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک تو یہ پوچھنا کہ مجھے کیا ہے میرا مرض کیا ہے مجھے کیا تکلیف ہے اور ڈاکٹر اس کے لیے آپ کے لیے کیا پلان کر رہا ہے ہر مریض کے لیے پلاننگز الہتا ہوتی ہیں تو بہرحال ایک اچھا ریلیشن ڈاکٹر اور پیشنٹ کا اس لحاظ سے بڑا ضروری ہے کہ ڈاکٹر جب مریض کے پاس سے اٹھے تو اپنے مرض سے متعلق وہ بالکل مطمئن ہو کے اٹھے اور یقیناً ایک اچھی کمیونکیشن ڈاکٹر اور مریض کے درمیان ڈاکٹر کو مریض کو کافی تسلی دے دیتی ہے اور اس کا تیس سے پچاس فیصد مرض یا کیفیات جو اسے ہی جانی میں مطلع کر رہی ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر کی تسلی سے وہ ختم ہو جاتی ہیں تو میرے خیال ہے بڑا اہم ہے ڈاکٹر اور پیشنٹ ریلیشن میں اس چیز کا خیال رکھیں